اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناظرین آج بھی خبریں جو ہیں ان میں زیادہ خبروں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہم طور پر ڈسپلیڈ ہے وہ تو سینٹرز کے حوالے سے ہی ہے جانے سینٹ کا جس طرح سے انتخاب عمل میں آیا اب اس کے بعد قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ کون سینٹ کا چیئرمن ہوگا روزامہ جنگ سے شروع کرتے ہیں ازاد سینٹرز بادشاہ گر چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے لیے تریپن ارکان شاہیے مقابلہ سخت رابطوں میں تیزی نون لکھ کو بیس پیپلز پارٹی کو تینٹیس ووٹوں کی ضرورت جوڑ توڑ کویٹا مرکز بن گیا زرداری متحرک فضل الرحمان سے رابطہ سراج الحق سے بھی ملیں گے خرشید شاہ شاہ محمود کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو پی پی کابل اچستان سے آٹھ ارکان کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ نون لکھ کی طرف سے راجہ زفر الحق عساق ڈار پرویز رشید ثابر شاہ پی پی کے رزا ربانی شہری رحمان سلیم آنڈوی والا فاروق نائک پی ٹی آئی کے چودری سرور چیمن سینٹ کے متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں سرگودہ زنی الیکشن نون لکھ نے پھر امران کو ہرا دیا عوام اور پارلیمنٹ نے میری نا اہلیت مسترد کر دی نواز شریف روزامہ ایکسپریس کی سرخی اور شہ سرخی جج قسمت کھائیں تو مطلب دل میں ملال ضمیر پر بوجھ ہے مریم نواز فیصلہ کن جنگ لڑنے کا تہیہ کر لیا نواز شریف نواز شریف کا نام تو ایٹمی پروگرام پر ہے اسے بھی ختم کر دوگے عوام کے دلوں سے نکال کر دکھاؤ تو مانو ستر سالہ بیماری ختم کرنے کا وقت آگیا کھوٹلا میں جلسے سے خطاب چیئمن سینٹ لے جوڑ تو شروع پی 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 وفق کی بلوچستان کے آزاد سینٹر سے ملاقات تحریک انصاف کا بھی رابطہ خورشید شاہ کا شاہ محمود سے رابطہ نکرا حکومت پر مشاورت متحدہ ختم ہو گئی نون لیگ اپنا چیئمن سینٹ لا کر دکھائے بلاول بلوچستان خطے کا اقتصادی حب بننے جا رہا ہے جنرل باجوا کراچی میں تبدیلی کی لہر دیکھ رہا ہوں عمران خان کل عمران خان صاحب نے کراچی میں اپنا دن گزارا اور اس پر انہوں نے بیان بھی دیا کہ وہ کراچی سے الیکشن لڑیں گے اور سیٹ بھی جیت کر دکھائیں گے انگریزی اخبارات پی ٹی آئی کلیمز ویننگ اوور اینگری پی ایملن لیجسلیٹرز ان پنجاب بزنجو ریجیکٹس ہورس ٹریڈنگ ایلیگیشن شہباز گریلز سن حمزہ اوور لاؤس ٹو پی ٹی آئی ایک سیٹ پنجاب سے حاصل کرنے میں پی ٹی آئی کامیاب ہوئی چاوزی سرور کی اور اسی پی نون لیگی جو ہیں وہ خاصے جس بیس کا شکار نظر آ رہے ہیں شریف مریم کنٹینیو رانٹ اگنسٹ جو ڈیشوری پی 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 اپروچز پی ٹی آئی تو نیوز انٹرنیشنل میں ایک خبر ہے عمر چیما صاحب کی ویسے تو یہ عمر چیما صاحب کی ڈیگنیٹی کو سوٹ نہیں کرتی ہیں ایسی خبریں لیکن ان کی مرضی ہے نکاح بفور اددد امران خان صاحب کی شادی کے حوالے سے مفتی سعید کے ریفرنس میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ سٹوری کی ہے ہم اس کی زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہیں گے انڈیپیننس تو بیکنگ میکرز ان سینٹ ان لیگ دفیٹس امران انسر گودہ بائی پولز بیلوال دیرز پیولیند تو گیٹ اس کینڈیڈیٹس ایلیکٹی تو حضرت نظرین ہمارے ساتھ آج شامل گفتگو ہوں گے جناب علمدار صاحب اور علمدار حیدر صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے انتہائی سینئر کو لیگ ہیں ہمارے ساتھ اور ظاہر ہے کہ آپ انہیں مختلف حیثیتوں میں جانتے ہیں مصنف بھی ہیں کولم نویس بھی ہیں اور ایک زمانے میں سیاسی ایکٹیویسٹ بھی رہ چکے ہیں اس ٹام لیگم علمدار صاحب آپ کے سامنے تو اس طرح کے بڑے الیکشن آئے اور گئے یہ بتائیے کہ اس اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے کہ سارا کا سارا وزن ازاد سینٹرز کے پلڑے میں جاتا نظر آ رہا ہے اس اس طرز جمہوریت پر آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں سینٹ کا جو انتخاب ہے اس کا جو سسٹم ہے وہ اس پہ لوگوں کو اتراز ہے کہ ڈیریکٹ الیکشن کی جائیں جس طریقہ سے امریکہ میں ہوتا ہے اچھا یہ طریقہ کار جو اس میں ہر دور میں یہ موجودہ اس میں نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی سینٹ کے انتخابات ہوتے رہیں تو پیسے خرچ کر کے دولت مند لوگ جو انہیں سینٹر بنتے ہیں پھر سینٹر بن کے جو انہیں اس دولت کو کماتے ہیں اس سے زیادہ کماتے ہیں تو موجودہ سینٹ جو ہے نا اس میں انلیونٹ ہو گئی ہے انلیونٹ اس حوالے سے ہے کہ ملکی صورتحال قومی صورتحال سے مطابقت نہیں رکھتی ایسے لوگ جو کہ مجرم ہیں ملزم ہیں وانٹڈ ہیں مطلع کہ وہ بھی مطلع کہ سینٹ کے لیے منتخب ہو گئے ہیں جو دوہزار سترہ کا انہوں نے قانون بنایا انتخابات کا وہ اتنا اس میں نئی کرپشن کا کوئی تذکرہ ہے نئی مطلع کردار کی کوئی بات ہے ایک سٹھ با سٹھ کی بات ہے با سٹھ تریسز کی بات ہے تو ایک طریقے سے بلکل مادر پر ازار آزاد الیکشنز ہوئے ہیں جس میں بلوچستان کا بڑا مسئلہ ہے اور آزاد جو مدوار جو جیتے ہیں ان کی بارگیننگ پوزیشن ہے کہ مطلع کہ جس کو چاہے اور زلداری صاحب جو نا وہ موف کر رہا ہے بلوچستان کے اندر اور اس سے پہلے بھی وہ موف کر چکے ہیں بلوچستان کے علاوہ دیکھیں نا پنجاب کے اندر چودہ سرور جو ہیں جو پی ٹی آئی کی رہنم ہے ان کو اتنے ووٹ کیسے ملے یقیناً انہوں نے توڑے ہوں گے اپنے ساتھ ملایا ہوگا ان کو مطلع کہ جو نا آفر کیا ہوگا ان کو دولت دی ہوگی تو یہ پورا الیکشن جو سینٹ کا ہے یہ لگ یہ رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی شخص جو نا چاہے وہ کسی میار کو سینٹ تو وہ یعنی اپر ہاؤس ہے اس کے اندر تو دانشور اس کے اندر بڑے ایبیل لوگ اس کے اندر بڑے انٹلیکچول لوگ ایسے لوگ جو کہ مطلع کہ ماہر ہوں اپنے ٹیکنیکلی مطلع کہ جو نا اچھے سنتکار ہوں اچھے مطلع کہ جو نا ڈاکٹر سو انجینئرز ہوں ان لوگوں کو لے کے جانا چاہیے ماہرِ معیشت ہوں تو اب سنتکار کے بجائے ماہرِ معیشت کے بجائے ایسے لوگ جا رہے ہیں جو کرپشن جن کا موٹیو ہے اور اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ کرپشن کے شعبے کو روک لے کے لیے جب کوشش ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو ججمنٹ ہو رہی ہے ججز نے جو اٹھالا ہے اٹھایا اس بات کو تو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی راہ میں سہکڑوں رکاوٹیں گے پورا معاشرہ کرپٹ ہے جس کے اندر مطلع کرپشن کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نواز شریف کے جلسے دیکھیں نا لوگوں کو وطارہ کیوں نکالو کر رہا ہے اگر میں نے سپا وہ بنایا مطلع کہ ہائیوے بنایا یا مطلع موٹر وے بنایا تو اگر اس میں کرپشن کلی تسوڑی تھی ہو گئی تو کیا فرق پڑتا ہے حجیب بات ہے صحیح بات ہے اچھا یہ جو نام سامنے آئے ہیں آہ مسلمن لیگ نون کی جانب سے ایک تو نام جاہر ہے انتہائی کانٹرویورشل ہے اساقڈار صاحب کا اساقڈار جو کہ وانٹڈ ہے اچھا دوسری جانب جو دوسرے اور دیگر نام ہیں ان میں بھی کوئی بہت ایسے مستحکم لوگ نہیں نظر آ رہے ہیں جیسے کہ راجہ صاحب صاحب ٹھیک ہے ان کے پارلیمانی ہسٹری تو ہے لیکن وہ پیرانہ سالی ہے ان کی اور وہ ایک زندگی گزار چکے اس کے علاوہ پھر پرویز رشید صاحب ہیں صابر شاہ ہیں تو نام تو کوئی زیادہ خاص دبنگ نہیں آ رہے میرا اندازہ یہ ہے کہ سینٹ پہ زردالی صاحب کی جو ایک ٹیوٹیز ہے جی جو اس میں جو اہم بات ہے کہ اگر زردالی صاحب پی ٹی آئی کو منانے میں کامیاب ہو گئی جس کے روابط ہوئے ہیں اور اگر عمران خان جو نا اس مسلح پہ لچک کا مظاہرہ کرتا ہے تو یقیناً زردالی صاحب جو نا چیئرمن وائس چیئرمن بنا لیں گے اچھا تیتیس بوٹ جو ان چاہیے ان کو پھر فضلرمان سے ان کے رابطے ہو رہے ہیں اور نواز شریف کا ابھی مستقبل اس کا تیون ہونا ہے فیصلہ آنا ہے مطلب کہ اپنے کرپشن کیسز کا اور وہ مطلب کہ جلدی آنے والا ہے اس کے بعد کا جو سیاسی ملدرنامہ ہوگا اس کو دیکھتا ہوئی سیاسی پارٹیاں موز کریں گی تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ فیصلے کے بعد نواز شریف کے مریم کا نام بھی ہے آپ کے صدر کا نام بھی ہے پھر آپ کے جو ہے خود نواز شریف اس میں ملوث ہیں تو پھر اس آگڑار کا مسئلہ جو نہ بہت ہی کلیر ہے بہت ہی اوپن ہے تو اس کے علاوہ جو کہ ابھی جو پکڑا گیا ہے ایک بیروکریٹ جو کلپشن میں ہے چیما ہے چیما اس کے بعد تو شہباز شریف کا مستقبل بھی مشکوک رہا رہا ہے کہ مطلب کہ چھپن کمپلی ہے جو پنجاب کے اندر کلپشن کے لیے بھی انٹرگیشن ہوگی انویسٹیگیشن ہوگی تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہاں کے چالاک لوگ ہیں والا نا فضرمان کی چالاکیاں تو کم نہیں ہیں یا اسی طریقے سے ان پی کے لوگ ہیں دوسرے لوگ ہیں یا جباسلامی ہے یہ سارے لوگ جو میں نواز شریف کو سپورٹ نہیں کریں گے یہ ہو سکتا ہے کہ ذرداری کے پروپوزل کے ساتھ چلے جائے اچھا اسلام علیکم اسلام علیکم ارفان شیخ آت کر رہا ہوں کراچی سے جی ارفان صاحب فرمائی ہے آہ دیکھیں میں سینٹ کے الیکشن کے بارے میں کچھ آج کروں گا تب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن جب بھی ہوتا ہے نا تو ایک ایسی منڈی لگ جاتی ہے جیسے کہ کوئی بکرا منڈی لگ گئی یا بیل منڈی لگ گئی مطلب سینٹ کا الیکشن سینٹ ایوان اے پاکستان کا قومی اسمبلی سے بہتر کہلاتا ہے لیکن سینٹ کے ممبران جو ہوتے ہیں وہ ایسے ممبران ہوتے ہیں جو اپنے علاقے سے کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو میرا تو کہنا یہ ہے کہ سینٹ کا انتخابات جو ہے بڑا حیرہ عوامی موٹوں کے ذریعے ہونا چاہیے سینٹر کیونکہ سینٹر بہت بڑا نام ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہ کہ سینٹر جو آپ جس طریقے سے سینٹر بنے ہیں سینٹر کیا ہم نے ان کے اوپر کے ان کو ہم نے سینٹر کے طور پر منتخب کر لیا اپنی جو ہماری نہیں انہوں نے پوائنٹ گیننگ کی ہے وہاں پہ اقلیتوں کو نمائندگی دینا کا دعویٰ ہے اور ایک لڑکی کو خاتون کو ملک کیا ہے اور اس سے پہلے بھی ملکے جو پیپلز پارٹی کا رویہ جو نا خاص طور سے اقلیتوں کی طرف سے پوزٹیو ہے نہیں وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں مگر میرا کہنا یہ ہے کہ ہم اگر کوئی اچھا کام بھی کرتے ہیں اس کی تشیر اتنی بھوڑے طریقے سے کرتے ہیں مطلب یہ ہر پاکستانی کا رائٹ ہے اچھا میں سے ایک چیز بتاؤ کہ پیپلز پارٹی کے جو کنڈیڈیٹس ہیں جی جی وہ اچھے لوگ ہاں اسی طریقے دیگر نام بھی جو ہیں اس کے اندر بدلے کے بڑے اچھے نام ہیں اور اس کے علاوہ دیگر پارٹیوں نے اپی ٹی آئی ہو اور یا نون لیکن انہوں نے بہت بھکواس اسلام علیکم اسلام جی میں بات کرنا چاہ رہی تھی ایک تو یہی سینیٹرز کی جو انتخاب ہوا ہے اور اس قدر دل دہلا دینے والی ہیں یہ سب خبریں اور اس قدر مایوس کن ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ اب تو دعا چھوڑ بددعائیں دینے کو جی چاہتا ہے اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے لیکن جس طرح سے یہ لوگ بک رہے ہیں اور جس طرح سے یہ لوگ بیچ رہے ہیں کیونکہ یہ صرف خود نہیں بک رہے یہ ہمیں بھی بیچ رہے ہیں ساتھ میں اور انجام نہیں دیکھ رہے کہ باقی مسلمان بھی جو ہیں ایک ایک کر کے ان کی باری آتی جاری اور وہ زبا ہو رہے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے کروڑوں لے کے یہ بچ جائیں گے ان کے بچے بچ جائیں گے جن کے لیے یہ جمع کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ پیسہ کہاں لگے گا آیا یہ ان کی خوشیوں پر لگے گا یا ان کے لیے غم کا باعث بنے گا صحیح ہے آپ نے بہت اچھی بات کیا آپ نے اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا جو مطلع کراچی کے الیکشنز میں سینیٹرز جس طریقے سے سینیٹ کے الیکشنز میں کراچی کے ایم پی ایز نے جس طریقے سے شفلنگ کیے ادھر سے ادھر ہوئے ہیں اور یقیناً مطلع کہ پہلے الطاف حسین اکیلا بیچتا تھا اب بہت سارے لوگوں نے مل کے بیچنا شروع کیا ہے ٹریڈنگ تو اس نے کی ہے نا ہاں اچھا اب یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے نا کراچی کے باشعور لوگ کراچی میں ایڈوکیشن پرسنٹیج سب سے زیادہ سیاسی طور سے باشعور لوگ وہاں سے ہندوستان سے آنے کے بعد سے ٹریل پاکستان میں ہو سکتے تھے ایڈوکیشن نہیں تھی کراچی وہ شہر تھا جس کا کیپٹل تھا کراچی جہاں سے سیاست کا تیین ہوتا تھا اب بھی کراچی جو نہ اہم تہرین شہر ہے انڈسٹریل شہر ہے یہاں پہ ایڈوکیشن ہے ساری چیز ہے لیکن ہمارے نمائندوں نے جو حرکت کی ہے ناقابل فراموش اور قابل مضمت حرکت کی ہے پہلے مطلب ہے کہ الطاف حسین آپ کو بیچتا رہا رواق کے ساتھ سعودہ بادی کر کے یا پھر اس کے بعد دوسری لیڈیو جو ان کے جانشین بننے کا کلیم کر رہے ہیں یہ سارے لوگ آپ یقین کریں کہ پہلا یا دوسرا الیکشن تو فیر ہوگا اس کے بعد انہوں نے ٹھپے لگا کے اسٹیبلشمنٹ سے مل کے الیکشن جیتے ہیں اور یہ نمائندے نہیں ہیں اگر یہ نمائندے ہوتے تو عوام کے پاس جاتے کراچی کے لوگوں کے پاس جاتے سیوریٹ ٹھیک کرتے پانی ٹھیک کرتے لوگوں کو روزگات دلاتے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے مایوس کیا ہے اور یہ مایوسی جو نا آپ دیکھیں نا ایک ٹیسوری نے پسوڑی ڈال دی اور ٹیسوری کے نام پہ پوری متحدہ قویمنٹ دو حصوں بٹ گئی بلکہ صحیح ہے اور اسلام آباد سے ہماری کالر تھی اسلام آباد بھی اگلے پانچ سال میں میں تو کراچی بنتا ہوا دیکھ رہی ہوں جس رفتار سے وہاں جنگلوں کی کٹائی ہو رہی ہے جس رفتار سے وہاں نئی نئی رہائش اسکی میں آ رہی ہیں بغیر کسی طریقے کار کے تو پتہ نہیں بھارت اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم بھاریکم اسلام جناب جی عبدالستاد ملک عرض کر رہا ہوں رحیم یار خان سے جی جی فرمائی ہے جی میرا عرض یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا اس وقت جو ہمارے ملک کی حالات ہیں ہم مسلمانوں کے بھی دیکھ رہے ہیں حالات کو پوری ورڈ میں کیا چینج آ رہی ہے ٹھیک ہے مجھے اس بات کی حیرت ہے کہ جن کی دولت یہاں نہیں ہے جن کے بیٹے اولاد یہاں نہیں رہنا چاہتی جو یہاں علاج نہیں کروانا چاہتے ہمیں اچھے سپیسلس سے ہمارے ملکی حالات اس طرف لے کے جا رہے ہیں لوگ یہ ساری سیاسی پارٹی ہیں انہوں نے کیا بکاؤ مال سمجھا ہوا ہے لوگوں کو یہ ظلم کی انتہائے پینتیس پینتیس کروڑ روپے کی آفر ہو رہی ہے اور پھر آپ ابھی کراچی پہ بات کر رہے تھے تو میرا دل دکھا ہے یہ قید کا شہر ہے یہ وہ شہر ہے جس نے پورے ملک کو زندہ رکھا ہوا ہے یہ وہ شہر ہے جس نے تمام بھوکے لوگوں کو روٹی روزگار عزت دے رہا ہے یہ وہ شہر ہے جو پوری دنیا میں اس کی پہچان ہے یہ وہ شہر ہے جو پاکستان کے نام روشن کیا دکھی بات ہے کس سے کہے کس سے کہے خدا سے کہتے ہیں اللہ کوئی فیصلہ کر پی آئی اے غرق ہو گیا سیل مل تباہ ہو گئی اس کے بعد ریلوے تباہ ہو گئی ان کے ذاتی احساسیں بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان ملک نیچے جا رہے ہیں کیا ہوگا صحیح بات ہے مالک صاحب آپ بے کچھ صحیح فرما رہے ہیں اور رحیم یل خان سے انہوں نے جو بات کی ہے کہ سٹیل مل پی آئی اے اور شاری چیزیں تباہ ہو رہی ہیں اور یہ انہوں نے باقاعدہ پاکستان ایک ناکام اسٹیٹ ہے ریاست ہے یہ پرانا منصوبہ ہے امریکی ہوگا اور اس حوالے سے میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کو بہت پہلے سے پندرہ بیس سال پہلے سے ٹپ تھی اس وجہ سے جتنے بیاں کے سندکار اور بڑے بڑے طاقتور لوگ سیاستدان ہیں انہوں نے دبائی اور دیگر جگہوں پہ اپنا سرمایہ منتقل کرنا شروع کر دیا امریکہ برطانیہ اور یہ آپ کو بتا دوں کہ آج ثابت ہو رہا ہے کہ اہد چیما دیکھے نا اس کی کتنی ملکیت نہیں کرنی ہے ابھی اس پر بات کر لیں گے ساری بیروکریٹس اور سارے کے منتقل کر سرمایہ دار تو یہ بریک لینی ہے مجھے اپ ڈیٹ کے لیے واپس آتے ہیں ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج ناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج سینٹ انتخابات کے حوالے سے متفارق خبریں ہمارے سامنے ہیں ایک خبر یہ ہے اور وہ واقعی بڑا افسوس ہوا اس بات پر کہ سمیو الحق صاحب نے صرف چار ووٹ لیے اور امیر خیدر ہوتی نے ان کو تانہ دیا کہ پتہ نہیں پی ٹی آئی کے سترہ ممبران جو ہیں ان کو زمین کھا گئی آسمان نگل گیا حالانکہ آپ کو یاد ہوگا سمیو الحق سے بقاعدہ عمران خان کی ملقات بھی ہوئی تھی انہیں بڑی یقین دہانیاں کرا گئی تھی اس کے علاوہ ڈاکٹر فاروق ستار کا فرمانہ ہے سلیم بندھانی اور خواتین کو نوٹس دینے کے لیے سامنے آئی ہے یہ بد انوانی وہ خواتین کی جانب سے آئی ہے ایم پی ایز ان کا کردار اس پہ زیادہ اچھا نظر نہیں آیا تو یہ سارے معاملات ہیں جناب اور لوگ اس پہ ناراض ہیں دیکھیں سلیم بندھانی سکھر سے الیکٹ ہوئے تھے سلیم بندھانی نے ووٹ اپنا فروخت کر دیا ایس سیڈ بائی فاروق ستار اچھا اسی طریقے سے خواتین جو یہاں ہیر سو جو متعدہ کی الیکٹوئی تھی سندی ہیں سندی سپیکنگ ہے انٹیریئر سندھ کی اور دوسری ایک اور خاتون تھی دونوں جا کے چیف نسٹر آس میں جا کے دینر کیا انہوں نے مطلب کے کیا باہر کہنی ہوئی کیا نہیں ہوئی اچھا یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی سب لوگ کرپٹ ہو گئے ہیں نہیں موقع بلکہ صورتحال ایسی ہے کہ مطلب کے اس کے اندر جو نا یعنی تمام جو نا کسی سیاسی جماعت کی استحقام کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا ہے کم ہے یہ سیاسی جماعت ڈسپلنڈ ہے یہ سیاسی جماعت اچھی ہے آپ دیکھنا متحدہ قومیمنٹ میں کبھی ایسا نہیں ہو کہ کوئی سرمایدار کو لاکر انہوں نے سیاست کی ہو آپ کے ٹیسوری کو لے کر آئے ٹیسوری کیوں لے آئے فاروق ستار الیکشن کیوں لڑا آئے انہوں نے مطلب کے کراچی سے باقاعدہ اس وجہ سے کہیں گے وہ پیسے والے تھے اب ان کا بھدتہ خوری کا سسٹم جو وہ ختم ہو گیا ہے تمام لوگوں سے لینا پیسے لینا یہ کرنا ان کے لئے پیسہ کوئی مسئلہ نہیں تھا اب یہی کریں گے کہ سرمایداروں کو لیں گے اپنے ساتھ اب فاروق ستار نے اگر اس نیت سے اس کو لیا لیکن وہ تو ان کے لیے بہت بڑا نقصاندے ہو گیا اس وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ پورا محول پاکستان کی سیاست کا جو اس وقت ہے دو طرح کی پولرائزیشن ہے ایک تو جو عدلیہ کے ساتھ ہے جو ساکر بنسان صاحب کی فیصلوں پہ خوش ہو رہی ہے عوام کے ایک بڑی مجورٹی اور ایک میاں نواز شریف کے جو کہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے اخراجات میری آمدنی سے زیادہ ہے تو کیا ہوا اس کا مطلب ہے کرپٹ جو مافیا ہے کرپٹ جو لوگ ہیں کرپٹ منٹلیٹی ہے کم چھوڑوارے لوگ ہیں وہ کرپشن کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ملک کے لیے نقصان دے ہیں ملک جو اس وقت بہتر ہو سکے گا ایکانومی اس کی جب تک کہ کرپشن کو ختم نہیں کیا جائے بلکل ٹھیک ہے جو خواتین کی بات ہو رہی تھی ایم پی ایس کی وہ اس کی جو صحیح خبر ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ الیکشن ہارس ریڈنگ میں پی ٹی آئی کی بیشتر خواتین ارکان ملوث نکلی تو تاثر یہ گیا میری بات سے کہ شاید صرف کوئی ایک آدھی مخصوص پارٹی لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے خبر آئی تھی اچھا کالر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم فیزہ کیسی ہیں اللہ کا شکر علمدار حیدر صاحب کو سلام ہو اللہ علیکم اسلام اور گھاڑی کراچی کو سمجھتے ہیں فیزہ یقین کریں کل میں نے آپ کا پروگرام دیکھا آپ کے ٹی وی چینل کا نادیا کا پروگرام دیکھا اس میں گوڈیل صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور مجرائز بیل بھی آئے ہوئے تھے خدای قسم میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہارس ٹریڈنگ یہ سب ہم بچپن نے سنے لیکن جو کراچی کے عوام کی تذیز ایمکیم نے کی ہے نا وہ اتنی افسوس نہ آکے ان کو کہیں یا نہ چھوڑا آپ دیکھیں ایک نعرہ تھا ان کا کہ ہمیں منزل نہیں رہبر چاہیے فیزہ نہ منزل میں نہیں نہ رہبر ملا میرا سوال علمدار حیدر صاحب سے آپ سے میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا یہ جو اتنا افسوس نہ پہل ہوگے میں کوئی ایمکیم کا حمایتی نہیں ہوں لیکن افسوس ہو رہے کہ میں کراچی میں رہتا ہوں میں ہوتا ہوتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ آج یہ لوگ جو شہر و شائری کرنے والے لوگ شہر و شائری کرنے اپنی پرادوں میں سب میں گھومنے والے لوگ جو لوگوں کو دربر نفس چکے ہیں یہاں کی تباہی یہاں ہو چکی ہے آج کس مو سے یہ عوام کے ساتھ دوزہ اٹھارہ کے لیکشن میں جائیں گے اور مجھے یہ سوال کا جاتی ہے آج کراچی کے عوام کو ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے سلی کی سومتی میں اسی سوال میں اضافہ یا ایک کامنڈ ڈال دیتی ہوں میرا خیال ہے نقطہ اروج جو تھا اس پارٹی کے زوال کا وہ وہ تھا جب پتوں پر شبیحات آنی شروع ہی تھی وہیں سے اقل مندوں نے اپنا راستہ لگ کر لیا تھا دیکھیں میں تو کراچی میں اس وقت سیاست میں تھا کراچی کی سیاست میں میں طالب علمی کے زبانے سے ہوں علتاق حسین کے ساتھ بھی مجھے دو تین دفعہ خساب کرنے کا موقع ملا اور میں نے یہ ابزرویشن شروع سے کر دیتی ہے جب متحدہ قومیمنٹ بنی ہے پہلا جو انتخاب تھا جس میں بلدیاتی انتخابات تھا جس میں کراچی کی ماں بہنیں بوڑے جوان بچے سب علتاق کے ساتھ تھے اس کے بعد قومی الیکشنز ہوئے پہلے انیس سو اٹھاسی کے اس میں بھی ساتھ تھے پھر نائنٹی میں جب الیکشن ہے تو ان کی جو روش ہے وہ تبیل ہونا شروع ہوئی پھر نائنٹی سری کے الیکشن میں پھر یہ ڈپینڈ کرنے لگے ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ پہ عوام کے بجائے اور قتل و غارتگری اور ٹارگٹ کلنگ اور بھتے اور ساری چیزیں شروع ہو گئیں ہمارے سامنے ساری باتیں ہوتے رہی اور ہم نے کہا بلکہ الطاف سے میں نے کہا میں نے کہا کہ بھئی یہ آپ بند گلی میں کھلے گا یہ راستہ چھوڑ دیں تو اچھا اچھا ٹھیک ہے فلاں ہے فلاں میرے بھی رابطے تھے لوگوں سے میں سیاسی آدمی تھا مصلا پیپل پارٹی میں تھا لیکن میں دانشوری طور سے دانشور تھا لکھتا تھا پھولتا تھا تو یہ جو پروسس ہے نا یہ باقاعدہ مہاجروں کی جو محرومی تھی جس کے ذمہ دار یہاں کی وفاقی پارٹیاں ہیں جماعت اسلامی بھی ہے ٹیپلز پارٹی بھی ہے دیگر پارٹیاں بھی ہیں اس کے بطن سے جو پیدا ہوئی مہاجروں میں افسر جو ہی وہ مادر ملت کے بعد پہلی مرتبہ ہوئی ٹھیک ہے اس کو فروخت کر دیا گیا یہی تو مسئلہ ہے پہلے یہاں کے لوگوں کے ساتھ فروخت کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے بعد رو کے ساتھ سودے بازی کر لی گئی اور یہ مہاجروں کو انہوں نے سب سے زیادہ قتل کس کو کیا مہاجروں کیا ہے انہوں نے سب سے زیادہ لوٹا کس کو ہے مہاجروں کیا گھر بن رہا ہے تو بتا آپ کی شادی ہو رہی تو بتا ہر جگہ بتا دکاندار سے بتا چھوٹے زیڑی والے سے بتا یہ بتے کی سیاست کر کے انہوں نے لڑکوں کو خراب کیا نوجوالوں کو تعلیم سے ایک اور بات دی بتاتی ہوں لیکن کالر ہے اسلام علیکم علیکم السلام جناب علیکم جی میں یہ عبداللہ بھار بولڈم پاک پتم سے فرمائیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں جب پتہ ہے ان لوگوں کا زرداری کون ہے پتہ ہے ہمیں الطاف سین کون ہے پتہ ہے اس ملک کے سارے گردار ان کی اب آوجدہ کیا تھا بھٹو کون تھا بھٹو کو والد صاحب شان وارد بھٹو کون تھے جو پاکستان بننے کے خلاف سے آج انہیں کی اولادیں ہیں جو آگے آرہی ہیں سیاست میں انہیں لوگوں سے کہہ دے محمد علی جناح نے کہا تھا انہیں لوگوں سے تو میں نے اپنا علاہ دعوتن بنائی انہیں لوگوں سے تو یہ پھر یہیں آکے بیٹھ گئے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہہ دے محمد علی جناح کو ہمارے بانی کو ہمارے قید کو اللہ پاک انہیں جنت در فردوس میں اللہ صلی اللہ علیہ مقام دے جنہوں نے ہمیں ازادی دلوائی ہمارے ہواہ دل کٹ مر کے یہاں پہنچے پاکستان میں بلکل صحیح ان سے تو نہیں پہنچے یہ تو گردار ہیں یہ سمجھوں میں آکے بیٹھنے ہیں آج نون لیگ میں پیپلس پارڈی میں پی ٹی آئی میں یہ دیکھیں یہ جتنے بھی پی ٹی آئی میں اس وقت ہے وہ سارے وہ لوگ ہیں جو ان گرداروں کے بچے ہیں صحیح ہے بلکل صحیح ہے اب یہ بڑا ہی افسوسناک پہلو ہے جس کی آپ نشاندہ ہی کر رہے ہیں اور جو بات آپ کر رہے تھے اسی میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہوئے کہ جس سے آپ لڑکوں کی بات کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اداروں میں بھی جو لوگ آپ کام کر رہے ہیں وہ اپنے اختیارات کو بھی اسی طرح ناجائز طور پر استعمال کر رہے ہیں بہت سارے سرکاری اداروں کے اہم افران ان کی پولٹیکل ایفیلیشن مختلف پارٹیوں سے ہے یہ پورا مطلب کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری مطلب کے انٹرلینس ایجنسی جو نا ان کو تھارولی چیک کرنا چاہیے کہ اس ملک پہ ہو کیا رہا ہے دیکھیں نواز شریف ہو یا زرداری ہو یا مطلب کے الطاف حسین ہو یہ انٹرنیشنل ایجنڈے پہ کام کرنے کہ پاکستان کی جو ایٹمی قوت ہے پاکستان کی جو آرمی ہے اس کو ویکنڈ کیا جائے یہاں پہ سیویلین سپرمیسی کے نام پہ جمہوریت کا نعرہ لگا کے بہت خوبصورت نعرہ ہے اس کو لگا کے یہاں پہ پاکستان کو کمزور کر دیا جائے اور ہندوستان کا تابق کر دیا جائے تاکہ پورا ڈیزائن جو نا چائنہ کے خلاف جو امریکی مہاد ہے امریکی مطلب کے جو نا آئیسولیشن میں چائنہ کو لے جانا چاہتا ہے وہ سوئرکار گوڑ ہے اور آپ کے جو سیپیک ہے اس کو سوڑیج کرنے کے لیے سارا منصوبہ اس میں اس پر شریک ہے بلکل ٹھیک ہے اسلام علیکم ہیلو اچھا جی معذرت آپ کی کال ڈرپ ہو گئی ہے خبر اور ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان کے پی سی ایم س کانسٹیٹونسی ون روم سکول لیکس فسیلیٹیز اور یہ صرف ایک کے پی کی مثال نہیں ہے پورے پاکستان میں آپ کو ایڈوکیشن کا یہی حال ملتا ہے کہ اگر کہیں سکول ہے تو بچے نہیں ہیں بچے تو سکول نہیں ہے اچھا کالر بھی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مالیکم اسلام جنابی علی یہ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں جی بڑا آپ پرانمائی کرا رہے ہیں اور جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ بہت ہی لائک اور عظیم آدمی ہیں یہ واقعی جو ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں اس کی طرف کسی کی نظر نہیں ہے ایک دو چار زلوں سے دس چار زار بندے کٹھے کر کے جو عدلیہ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یا جو فوج کے خلاف ہو رہا ہے یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ بہت عظیم آدمی ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہیں ادھر آپ کے نیوز وان کو میں انوائٹ کرتا ہوں منڈی باہدین میں ادھر آئے ہمارے گاؤں کھندر بنے ہوئے ہیں یقین کریں ادھر نیوز وان میں میں آپ کو ایڈریکٹ لکھواتا ہوں ادھر آپ آئے ہیں ہم آپ کو رسپیکٹ دیں گے اور آپ کو یہ وزر کروائیں گے نہ زمینداروں کا کوئی پرسانے حال ہے نہ کوئی کسی کا ذمہ دار ہے کدھر یہ لی جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں انہوں نے کھیل تماشا بنائے ہوئے ملکوں اور یوں غریب آدمی ہیں وہ بچارہ سے سکھ رہا ہے روٹی کی اور میں اپیشیڈ کرتا ہوں جو آپ کے ساتھ بیٹھیں مجھے نام نہیں لینے پڑھے علندہ حیدر صاحب ہیں جی ٹھیک ہے جناب آپ سے بلکل ہم رابطہ کریں گے منڈی بہاہدین میں ہمارے کوئی نماندے ہیں یقینا ہے ان سے کہیں گے آپ سے ملیں بھی ریپورٹ بھی تیار کریں اور ہم بریک لیتے ہیں علندہ صاحب پھر پروگرام کی طرف آپ پس آتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج ناظرین خوشاندیت کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج اچھا ناظرین ابھی ہم جو بات کر رہے تھے اور اس میں علمدار صاحب جو باتیں کر رہے تھے اس میں ایک چھوٹی سی تحصیح میں اپنی طرف سے کرنا چاہوں گے علمدار صاحب وہ یہ ہے کہ یہ جو سیاسی پارٹیوں پہ جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں اگر ایم کیم کی بات کر لیں کہ روک الزام یا یہ وہ یہ وہ الزامات ہیں کہ جو کبھی ثابت نہیں ہوتے لیکن ان سیاسی پارٹیوں کے جو سیاسی فیصلوں کا نقصان ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے کیونکہ اس قسم کی جو غداری کی بات کر لیں کہ جی اس کے والد غدار یا اس کی والدہ غدار یہ ساری باتیں ہم نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی طرز عمل اختیار کیا وہ ہے پارٹیوں نے جس میں ہم پیسے کی چمک دمک دیکھ رہے ہیں اس سے ملکی ترقی کا شدید نقصان ہو رہا ہے کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جناب علی محترمہ میں نے آپ کے مہمان سے یہ پوچھنا تھا جب آپ اوڈیشن لیگر وزیر اعظم پوری سیاسی جماعت یہ بات کہتی ہے کہ فینل ایکشن میں آرس ٹریٹنگ ہو رہی ہے تو اس کا کوئی حل بھی ڈونڈے نہ بلکل ٹھیک ہے اگر یہ ہم کو یہ باتیں بتا رہے ہیں ہم نے حال نکالنا ہے یا رب آگے خدا آگے دعا کر سکتے ہیں اگر یہ دکھتے ہیں تو ان کا کوئی حل نکال نہیں بلکل ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے سینٹروں نے اتنے اتنے پیسے لینے تو پھر ایسا ہے چوم جیسٹریٹ جو پانچ سا چاہ سبیز ادافیاں لیتا ہے وہ تو سمجھے کہ ہم آبادت کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں بلکل شیئے کہ میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتی ہوں اور علمدار صاحب سے پوچھتی ہوں علمدار صاحب بہت دفعہ الیکشن قوانین کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اس پہ ریفارمز آنی چاہیے پورے الیکٹوریل پروسس پہ اچھا امران نے یہ تجویز یہ کہ ڈاریکٹ الیکشن لیکن قانونی ماہرین آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ممکن نہ ہو تو شو آف ہینڈز ہاتھ کھڑا کر کے انتخاب والا طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے اب ان کا سوال یہی ہے اور میرا سوال بھی یہی ہے کہ جب تک سیاسی پارٹیاں اپنے ذاتی مفاد کو سائٹ پہ رکھ کے ملکی مفادنے فیصلے نہیں کریں گی تب تک تو نظام یہی چلے گا گزشتہ دس بارہ سال سے جب سے جمہوریت بہا گئی بینظیر کے جانے کے بعد پھر آپ کے والے جو نواز شریف کی حکومت ہے جانے کے بعد دو حکومتیں پھر تیسری یہ جو زرزاری کا پہلا دور اس کے بعد نواز شریف کا دور چلنا ہے اس دس سال کے اندر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سیاسی لوگ جو نے انہوں نے جمہوریت کو گاری سمجھ لیا ہے عوام جو جمہوریت کے نام پہ بدک رہے ہیں عوام جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی جمہوریت ہے جس کے اندر یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور اس کی وجود یہ ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس میں اچھے لوگ بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب خراب ہیں سب کرپٹ ہیں لیکن جو کنٹرولنگ جن کے پاس ہے وہ اپنا ان کا موٹیو یہ ہے کہ پاکستان کو لوٹو پاکستان سے دولت مانی لانڈرنگ کرو مانی لانڈرنگ جو نہ یہ ایک آدمی نہیں کر رہا ہے نواز شریف نہیں کر رہا ہے بلکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس کام میں ملوث ہیں اور قومی دولت کو دوبائی میں چارجہ میں لنڈن میں امریکہ میں فرانس میں سپین میں کہاں کہاں جمع نہیں کیے انہوں نے اور یقین کریں کہ سلوڈنلینڈ کے بینکوں نے ابھی سلوڈنلینڈ بھی کہا ہے کہ اگر یہ لکھیں تو یہ دولت واپس آ سکتی ہے تو یہ پورا ملک کو دیوالیا کر دیا ہے اقتصادی طور سے آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری کرپشن جو اتنی کرزے لے لیے اس حکومت نے تو پاکستان کی ایک اونوی ٹھیک کرنے کے لیے اس میں کیا آپ کس بیرونی منصوبے پر کام کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کرے کہ فلان آگ ایجنٹ ہے فلان امریکہ کا ایجنٹ ہے لیکن جو ان کے اقدامات ہیں جو ان کے فیصلے ہیں وہ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے یہ کسی بیرونی ملک کے لیے کسی بیرونی ایجنسی کے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جناب یہ بڑا اچھا تجزیہ کر رہے ہیں علمدار صاحب مجھے اپنا دوست یاد آگیا ٹی وی ون پہ ہی کام کرتا تھا خالد مہین اس کا شیر یاد آگیا ہے کہ یہ دنیا ایک بازار ہے اس میں سب بکتے ہیں ہم تم کیا یہ الگ بات ہے تیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے اب سب یہ بولنے ہیں کہ جی بک گیا خرید لیا سب کچھ ہے اور الیکشن کمیشن آکھ ہے بن کیے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی تو بکیا صحیح 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 آپ نے بڑی اچھی نشان دہی الیکشن کمیشن پہ کی ہے اور ہم کسی وقت الیکشن کمیشن کے اختیارات اور الیکشن کمیشن کے خاموشیوں پر بھی بات کریں گے کیونکہ بہت سی الیکشن رولز کی وائیلیشن ہو رہی ہے وائیلیشن کلیئر کٹ ہو رہی ہے اب انہوں نے خالد بھائی کا تصورہ کیا خالد بھائی تو ہمیں باتتے اور اب تو دوسرے چنل پہ ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا پورا نظام جو ہے میرا تجیہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہو صحیح یا ماضی میں عدلیہ ہو جو انڈورس کرتی رہی مارشاللہوں کو ماضی کی عدلیہ ماضی کی فوج اب جو ایلیشن ہے فوج کا اور عدلیہ کا ڈیفرنٹ ہے پچھلی عدلیہ اور فوج سے اب نواز شریف کا ٹکراؤ کیا ہے فوج سے یا عدلیہ پہ نواز شریف نے انگینت دولت بیرون ملک جمع کی ہوئی ہے وہ ان کو لوس کر کیسے کرے گا اگر وہ کنکٹ ہوتا ہے تو بردکے وہ پیسہ واپس لانا پڑے گا وہ صرف پیسہ واپس نہیں لے گا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی پیسہ واپس لانا ہے جس کی کاروائی ہو رہی ہے جس کی انیوستیکیشن ہو رہی ہے اور دوبائی سے تو پوری لسٹ آ گئی ہے اور یقیناً اگر ایسا ہو یہ آئیڈیل بات ہے کہ اگر دولت جو نب باہر ملک اسمگل ہوئی ہے منی لونڈر ہوئی ہے اگر واپس پاکستان میں آتی ہے پاکستان کے اکانومی ٹھیک ہو جاتی ہے اور عدلیہ کو اور فوج کو گالی دینے کا مقصد یہ ہوا ان کو اٹیک کرنے کا مقصد نواز شریف اس پر جیسے کر رہا ہے کہ اس کا سروائیول اس میں ہے کہ زیادہ پریشن ڈال کے مچا رہا ہے اور یہ نقصان دے ہے پاکستان بلکل ایسا یہ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام شجا بات کر رہا ہوں میں جی شجا صاحب کراچی سے فرمائیے میڈم بات یہ ہے کہ میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے یہ سینٹ کے انتخابات کروائے اور اس کے اندر نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے خود نہیں وہاں پہ اپنا ایک ڈیسیجن بنایا اور انہوں نے ان کو آزاد امیدوار کہ اس میں سب کو ڈیکلیئر کر دیا کہ سارے آزاد امیدوار ہیں مگر وہ تو جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے لوگ وہ تو سیلیکٹڈ لوگ تھے نواز شریف صاحب کے ٹھیک ہے آپ نے ان کو اسی کے پلیٹ فارم کے اوپر ان کو لڑایا ٹھیک ہے اور انہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور وہ لوگ آگئے اس میں کروڑوں روپے جو ہے وہ لگ گئے سب کچھ ہے ہر ایک کو سب کچھ معلوم ہے ٹھیک ہے اس کے لیے جو ہے ہمارے جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کے اندر کیا کرے ٹھیک ہے اور پارلیمنٹ تو کوئی بھی لیجلیشن کوئی بھی کچھ کرتی ہے کوئی بھی کرتی ہے اپنے حق میں کرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا شدہ صاحب آپ کو تھوڑا سا ہم ذرا گائیڈ کر لیتے نواز شریف صاحب کے جتنے حمایت یافتہ آپ جو لفظ استعمال سن رہے ہوں گے کہ حمایت یافتہ دراصل وہ ان کے پارٹی میمبرز تھے پارٹی کی نومینیشن تھی ان کے ساتھ پارٹی ٹکٹ کیونکہ صدر نے دیا تھا اور صدر نااہل تھے تو یہ ایک ایسی غیر معمولی صورتحال تھی کہ جس کی وجہ سے وہ انڈیپینڈنٹ قرار ہوئے ہیں ورنہ وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں مسلم نیق کے ساتھ کام نہیں کر رہے تھے having said that اب سنا یہ ہے کہ ان سے سب سے ایک دفعہ پھر حلف بھی اٹھوایا گیا ہے الیکشن کے بعد کہ وہ پارٹی کے ساتھ ہی وفادار رہیں گے اچھا رازہ زفر الحق صاحب نے بحیث چیئرمنٹ پارٹی کا ٹکٹ سائن کیا لیکن الیکشن کمیشن نے اسے نہیں مانا اب یہ پوچھ رہے ہیں سپریم کورٹ کیا اس پہ کچھ کر سکتی ہے دیکھیں یہ ایسا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن جو نا اس پہ مانگتا صدر آئے صدر آنے میں ٹائم لگتا تو اس میں جو نا جو شیڈیول ہے وہ متاثر وہ متاثر ہوتا قومی الیکشن کا دوہزار اٹھارہ کا جو الیکشن موجودہ ہے اس سے آپ کے سینٹ کے الیکشن کے کام ہوتے ہیں یہ مسئلہ تن ایک نظریہ ضرورت کے تحت الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ ہے لیکن جو کرپٹ ناصر اس میں آگئے ہیں غلط لوگ آگئے ہیں یقینا سپریم کورٹ میں پیٹیشن ہوگی بلکل ٹھیک ہے اور یہ سپریم کورٹ اس میں فیصلہ کرے گا صرائد علق صاحب نے کہا بھی ہے یہ بات آج کیے انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کل جب وہ کراچی میں تھے تو ان کا کہنا ہے ووٹ خریدہ یا نہیں تمام منتخب سینٹر سے بیان حلفی لیا جائے کرپشن اور دولت کی ریل پیل کا نوٹس لیا اور بیان حلفی نہ دینے والوں کو سینٹ کا حلف نہیں اٹھانے دیا جائے تو یہ بات تو اب شروع ہو گئی ہے سپریم کورٹ جائے گی اور بہت سارے جیسے ہمارے وزیر خزانہ جو سابق نہیں ابھی بھی ہے وہ سینٹر بلنا ہیں اچھا چلیں اندھیر نگری چوپٹ راجوال معاملہ نہیں ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا اپنی رائے سے آپ ہمیں یقینا آگاہ تو کرتے مزید بھی آگاہ کیجئے اجازت رکھئے دیجئے اللہ حافظ